ابھی تو اس لیے نہیں کہ وہ مرہ ورہ نہیں ہے نا جب مرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے بھی راست دی جاتی ہے اور دوسری میرے بھائی یہ جو غلط رسومات ہیں عورتوں سے جہیز لینا یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں مہر ہے کہ نکاح کے وقت عورت کو دیا کرو عورت سے پیسہ بولو نا یار نہیں لیا کرو یہ جہیز کا تصور یہ غیر شرعی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا بارات کا کھانا بولتے کیوں نہیں بند اب مو بند بارات کا کھانا نہیں ہے نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی ایک خجور بھی نہیں کسی کو کھلایا لیکن ولیمہ اپنی ہر شادی پہ کیا ہے تو لڑکا کھانا کھلاتا ہے لڑکی والے نہیں کھلاتا ہے اسلام ہے یہ آپ کہیں گے اتنی بارات آئی ہے تو اس کو کیا کہنے کیوں آئی ہے بارات بارات ہے ہی نہیں مسجد میں نکاح ہو جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ لڑکے والے چوارے چوارے ٹوفی چوفی بانٹ گئے ہیں اور دولن کو لینے کے لیے ایک دو افراد چار پانچ افراد آ جائیں کافی ہے اگلے دن دولہ کے گھر پہ کھانا کھائیں گے یہ اسلام ہے لیکن ہم اس کو فالو ابھی تو یوں 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 کر رہے ہیں لیکن کریں گے نہیں مجھے پتا ہے ابھی میں یہاں کوئی لگا دوں مجلس پھر دیکھو جتنا مجمع اور لوگ آ جائیں گے مجلس ہو رہی ہے تو یہ ہے اسلام اسی طرح جب آپ کمارے لڑکے کے لیے بھی دوستیاں لگانا حرام ہیں اور شادی شدہ کے لیے زیادہ حرام کوارہ لڑکا زینہ کرتا ہے اسلام نے سو کوڑے رکھے ہیں لیکن شادی شدہ آدمی زینہ کرتا ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار کے حلاق کر دو یہ حلال گوش کے ہوتے ہوئے حرام بدبو کی طرف دیکھو ایک طرف سور رکھاؤ آپ غیر ملکی ممالک میں جاؤ کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے لیکن ہم کہیں گے یار کچھ مل نہیں رہا تھا لیکن ادھر ایک برگر تکے رکھا ہوا ہے پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے جبریل نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ساف سترہ گوش رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوش کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں نبی نے فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر تواعفوں کے پاس جاتے تھے حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں کچھ مرد کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں ننگے بدن مرد اور عورت ننگے اکھٹے آگ میں جل رہے ہیں جب آگ کے شولے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے فرمائے آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دولوں کو آگ میں پھیک دیا ہے اور یہ پوری پوری جماعتیں ہوں گی کیونکہ زنا دو چار لوگ نہیں کر رہے بہت لوگ کر رہے ہیں اللہ کی آگ تھنڈی نہیں ہے میرے بھائی اللہ کیلئے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل اللہ نے کہہ دئیے میں جہنم کو انسان اور جناس سے بھر دوں گا تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی زانی پہ ترس مت کھایا کرو زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے قابل رحم نہیں ہے اگر زانی پر اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے حلاک کرنے کا حکوم نہ دیتے اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی جس جرم پہ پتھر سے مار کے حلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس جرم میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اس کو برا نہیں سمجھ رہے تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی یہ ربیل اول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کونڈے اور جو ہے نا دے گئے یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے یہ دے گئے آپ کو نہیں بخشوا سکتی تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیف فرماتا کوشش کرو گے نہیں اب موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہے نا غفار بھائی وسیم بھائی ستار بھائی کے نام سے سب کیا کر دو ڈیلیٹ مار دو ان کو بول دو مجھ سے دوبارہ رابطے کی کوشش نہ کریں میں شریف آدمی ہوں اپنے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں سب ڈیلیٹ کر دو بولے ہم شریف لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہم نکاح کر کے رہنا چاہتے ہیں کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر لائیں گے بی بی بنائیں گے اس سے اولاد ہوگی اس طرح ہم زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں چند بھی رکھا ہے اللہ نے تو اگر آپ کے گھر والے ایگری ہیں تو میں آ رہا ہوں وہ کہیں کہ نہیں پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آپ بولے انڈرسٹینڈنگ یاد رکھو گورے پتہ کیا کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے ایک دوسرے کو پچیس سال سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کے بعد شادی ہوتی ہے اور ایک مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے یہ جو سمجھنے سمجھنے کا کونسیپٹ ہے نا یہ گوروں کی طرف سے آیا ہوئے اپنے باپ دادا کو دیکھو کبھی نہ دولن کو دیکھا ہوتا ہے نا دولن نے دولا کو ابا امہ پکڑ کے شادی کر دیتے تھے اور بڑی زندگی کامیاب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تحقیق نہ کریں لیکن سمجھنے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں تین دن لگا لیے سمجھنے میں بس ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ بولو بھائی یہ پھر سمجھنا نہیں ہے پھر یہ چسکے لینے والی بات ہے اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اللہ جانتے ہیں کون سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور کون چسکے لینے کے لیے بات کر رہا ہے اللہ سب جانتے ہیں تو دوستیاں مت لگاؤ وَلَا مُتْتَخِدِ اَخْدَان قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان حرام کاریوں سے ہمیں اس آشورہ کے مبارک دن میں توبہ کی توفیق نصیب اللہ سب جانتے ہیں